ہیپی فیملی سوچل اڈلٹ ڈے کیئر کی سیئیو زکیہ خان نے کہا ہے کہ ان کے دفاتر مسلسل کھلے ہیں اور روٹین کے مطابق کام کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مسائل کا سامنا ہر ایک بزنس کو کرنا پڑتا ہے مگر صحافت کے شعبے سے منصرک افراد کو تحقیق کے بعد خبر لگانا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں ایک ایکسلوسیو انٹرویو ہمارے ادارے نے یہ سوچا کہ آپ کے پاس جایا جائے اپنے طور پر اتائیم پر اور آپ سے حقیقت پوچھی جائے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے آیا جو یہ رومرس ہے جو چیزیں چل رہی ہیں جن میں کہاں تک صداقت ہے آپ کے زمانے ہم جاننا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکم السلام سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزاروں کہ ایتھلیسٹ آپ نے مجھے موقع دیا میری بات سننے کے لئے کسی صحافی نے کوئی ڈار دی ہوئی ہے ویڈیو جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے تو وہ تو خیر بات کی باتیں ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں الحمدللہ یہاں بیٹھی ہوں اپنے آفس میں ہوں میرے آفسز بھی اوپن ہیں اور ہمارا روز چیزیں جانا وہ نارمل طریقے سے چل رہی ہیں باقی چیزیں پھیلتی ہیں جو لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں اللہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور میں سب کی بہت شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور میں ان کی بھی شکر گزار ہوں جو میرے مخالفت میں ہیں وہ اور کچھ نہیں تو مجھے کم اس کا مضبوط کر رہے ہیں تو تینکیو سو مچ میں یہی بتانا چاہی تھی کہ جی میرا آفسز بھی کھل ہے اور میں اپنے آفسز میں بھی ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے جو انپلائیز ہیں سارے انپلائیز الحمدللہ ورک کر رہے ہیں جسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پرسنل سوال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کڑا آن کے پاؤں میں لگ جا رہا ہے تو اس میں کیا صدا کر رہا ہے کڑا پاؤں میں نہیں ہوتا ہے انویز میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے اور جی یہ میرے پیروں میں نہیں میں دکھا دیتی ہو میرے پیروں میں بھی کچھ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں جی اگر آپ کو آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اتنی وضاحتے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی پرسنل پرابلم لیکن پھر بھی میں نے دکھا دیا صرف ان لوگوں کے لئے جو شرع پھیلاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ایزے مسلمی اگر آپ لوگوں کا ایمان ہے اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کوئی چیز سنتے ہیں تو پہلے تصدیق کریں تصدیق کے بغیر بات کو نہ پھیلائیں ابھی جو اتنا رومرز پھیلائیں سمارٹنس تو بہت دکھائی گی کہ ہم نے نام نہیں لیا بٹ آپ نے اس طرح چیزیں کیے کہ مجھے تو ہزاروں کالے آ گئے ہیں پرابلم کس کو نہیں ہوتی ہیں سب کو ہوتی اور سب کو ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی سب کو ہوں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں اور بغیر تصدیق کے ہم چیزیں چلانا شروع کر دیں صحافت کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحافی اور جو جج ہوتے ہیں یہ دو ہوتے ہیں جو لوگوں کو اوپن کرتے ہیں اور وہ اگر انصاف کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اللہ ہے نا تو مجھے اپنے اللہ پر بہت بھروس ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہوگا